آج آزربائیجان میں اسی طرح خوشی، شادمانی اور مصدد کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں جیسے کبھی آر سے تیس سال پہلے آرمینیہ والوں نے خوشیاں منائی تھی آرمینیہ والوں نے آر سے تیس سال پہلے آزربائیجان کے نگونو کاراباغ پر نجائز قبضہ کر کے وہاں سے آزربائیجان کے باشندوں کو بے دخل کر دیا تھا جسے آزربائیجان ایک کڑی جنگ کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے نگونو کاراباغ کی تاریخ اور آزربائیجان آرمینیہ کے درمیان اصل میں تنازع تھا کیا پندوی صدی میں یہ علاقہ ترک قبائلی سرداروں کے زیر انتظام تھا پہلے جنگ عظیم میں عثمانیوں کی شکست کے بعد نگونو کاراباغ سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گیا تھا سوویت یونین کے قیام کے بعد خود مختار صوبہ نگونو کاراباغ آزربائیجان سوویت ریپبلک کا حصہ بن گیا کہا جاتا ہے کہ جوزف سٹالن کو نگونو کاراباغ سے دلچسپی نہیں تھی اور وہ اسے آرمینیہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا لیکن اسے ڈھڑتا کہ کہی ترکی اس پر قبضہ نہ جمالے اس لیے اس نے نگونو کاراباغ کو آزربائیجان کا حصہ بنا دیا آزربائیجان پر روس کے قبضے کی دلیل و منطق بھی بہت خوب ہے جب لینن سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے آزربائیجان پر قبضہ کیوں کیا ہے تو موصوف نے جواب میں معصومیہ سے اشارت فرمایا کہ باقوں سے نکلنے والے تیل کے بغیر تو روسی ریاست کی بقاہ ہی ناممکن ہے سوویت یونین کے وقت تک تو معاملہ ٹھیک رہا لیکن افغان جہاز کے نتیجے میں یونین کی تحلیل پر جب آزربائیجان کی ازادی کی تحریک شروع ہوئی تو آرمینیہی نسل کے لوگوں نے نگونو کاراباغ کے آرمینیہ سے الہاق کا مطالبہ کر دیا 1988 میں نگونو کاراباغ اسمبلی نے آزادی کی قرارداد بھی منظور کر لی جسے آزربائیجان نے فوری مسترد کر دیا اسی کے ساتھ تاتار بھی میدان میں آگئے خون ریس تصادم میں کئی آرمینیہی اور تاتاری مارے گئے نومبر 1989 میں روسیوں نے نگونو کاراباغ کو آزربائیجان کا حصہ بنا دیا نومبر 1991 میں ریپبلک آف آزربائیجان کے قیام پر نگونو کاراباغ کی صوبائی حیثیت ختم کر کے علاقے کو وفاق کے ذریعے انتظام لے لیا گیا اعلان کے ایک ماہ بعد آرمینیہی آبادی نے آزادی کے سوال پر استثواب رائے منقعت کیا جس میں علیتگی پسندوں کے مطابق غالب اکثریت نے آزادی کے حق میں رائے دی تاتاریوں نے ریفرینڈم کا بائیکارڈ کیا اور آزری حکومت نے ریفرینڈم کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد سے نگونو کاراباغ اور آرمینیہی باشندوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری رہی اور اکثر یہ کشیدگی خوندے جڑپوں کی شکل اختیار کر لیتی تھی آبادی پر حملوں میں جانی و مالی نقصان کے علاوہ ایک دوسرے کو ان کے مکانوں سے بے دخل کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور دونوں جانب ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے ستمبر میں شروع ہونے والی جڑپوں کے بعد آزربائیجان نے تقریباً ایک ماہ کی گمسان کی جنگ کے بعد نگونو کاراباغ کا علاقہ آرمینیہ سے آزاد کروا لیا ہے جس میں اسے ترکی کی ہر قسم کی حمایت حاصل تھی جبکہ پاکستان کی طرف سے سیاسی اور صفاتی سطح پر آزربائیجان کو حمایت حاصل رہی ترکی نے جس کے کفکاز میں علاقہ اہمیت حاصل کرنے کی خواہش ہے تیل سے مالا مار اور ترکی بولنے والے آزربائیجان کا ساتھ دیا ان کے اتفاق کی بنیار آرمینیہ سے متعلق بد اعتمادی ہے انکرہ اکثر نگونو کاراباغ کے معاملے میں آزربائیجان کے حق میں بیانات جاری کرتا رہتا ہے پاکستان بھی آزربائیجان کی حمایت کرتا ہے ہاریہ برسوں میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ہی ملک میں ترک قوم پرستوں کے ساتھ زیادہ اتحاد کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ترکی آزربائیجان کے ساتھ پچھلے تنازیات کی نظبت بہت مضبوط ہے اور اسے آرمینیہ کے لیے ایک خطرہ ہے اردوغان نے آرمینیہ کو خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے کئی اعلیٰ عددار بھی باقوں کے دفاع میں بات کرتے ہیں صدر کے مواصلات کے محکمہ کے صدر فخر الدین الٹون نے ٹویٹر پر انگریزی میں لکھا کہ ہم آزربائیجان میں ہر قسم کی جاریت کے خلاف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں آزربائیجان یہ جنگ بڑی شان و شوکت سے جیت چکا ہے اور آرمینیہ کا نجائز قبضہ بھی ختم ہو چکا ہے آرمینیہ کے لوگ جب اپنا سمان سمیٹنے وہاں پہنچے تو آج اس طرح ایک دوسرے کو گلے لگ کر رو رہے تھے جیسے آج سے تیس سال پہلے آزربائیجانی بے دخل ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگ کر رو رہے تھے آرمینیہ باشندوں کا کہنا تھا کہ وہ جب واپس جائیں گے تو واپس جاتے ہوئے اپنے گھر بھی مسمار کر کے جائیں گے اور اگر ہو سکا تو اپنے مرنے والوں کی قبرے بھی اکھار کر ساتھ لے جائیں گے وہ اپنے وزیعظم سے بھی بدل تھے یہاں تک کہ اس پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا آزربائیجان نے اس کے لئے ایک لمبی جد و جہد کی ہے قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے لیکن اس ازادی کے سامنے ان کی قربانیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے آزربائیجان نے دنیا کو پیغام دیا کہ اگر اپنے مقبوضہ علاقے دشمن سے واپس لینے ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے مسلح جد و جہد مذاکرات اور سالسی کے ذریعے انہیں کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا اگر ہم بھی کشمیر آزاد کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آزربائیجان کی طرح مسلح جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا کیونکہ پچھلے بہتر سال سے ہم دنیا کی سالسی اور مذاکرات کی راہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے جانب کشمیری ظلم و ستم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں کشمیر پہلے بھی جہاد کی برکت سے آزاد ہوا تھا اور مقبوضہ کشمیر بھی جہاد ہی کی بدولت آزاد ہوگا